جو چاند ہے جماعت الاخرہ کا وہ کب سے نظر آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تیرہ تاریخ ہے نا تیرہ دسمبر ہے بیسے تمہارے ہاں اٹھائیس تاریخ ہے جماعت اولہ کی اس اٹھائیس تاریخ کوئی چاند دیکھنا یا نہ دیکھنا اس کو کوئی مطلب نہیں ہوتا لیکن جو حساب کتاب ہے اس کے اعتبار سے کیونکہ بعض لاکھوں میں انہتیس تاریخ بھی ہے مثلا سوژی عرب وغیرہ انہتیس تاریخ مطلب ہے اس کی تو اس کے اعتبار سے آج چاند صبح چار وجے پیدا ہوا ہے صبح کے وقت میں چار وجے پیدا ہو چھٹا ہے چار وج کے بعد تیس منٹ پر پیدا ہوا تو جب سورج غروب ہوگا کہ غروب ہونے کے بعد ہی چاند نظر آیا کرتا ہے تو غروب آفتاب تک جو اس کی عمر ہوگی وہ تیرہ گھنٹے گیارہ منٹ تقریباً اس کی عمر ہوگی ٹھیک ہے تو تیرہ گھنٹے کا چاند تو ہوگا لیکن یہ چاند افق کے قریب ہوگا بہت زیادہ قریب ہوگا اور اس کی جو ایلومنیشن ہے یعنی اس کی جو روشن حصہ ہے یا جتنی روشنی اس سے مناقص ہو رہی ہے وہ بہت کم ہے یعنی 0.3 فیصد ہے بہت زیادہ کم ہے تو لہذا یہ بھی کم ہے یعنی روشنی بھی کم ہے اور افق سے اس کا انچائی جس کو ایلٹیچوڈ کہتے ہیں وہ بھی کم ہے اور ہم لوگ جس کرب میں آ رہے ہیں یعنی جو یہ ماہرین درجات بناتے ہیں اے بی سی ڈی ای درجات جو بناتے ہیں ان میں سے ہم جس کرب میں آ رہے ہیں ہمارا علاقہ جس کرب میں آ رہا ہے اس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دن چاند کا نظر آنا پاسیبل نہیں ہے یہ نہیں کہ صرف ہمارے ہاں بلکہ حساب کتاب کے اعتبار سے سعودی عرب میں بھی آج چاند نظر آنے کا انکان نہیں ہے اگرچہ وہ غروب ہوگا تقریباً چودہ منٹ بات غروب ہو جائے گا تو وقت لگے گا ہمارے پاکستان میں لیکن اس کے بعد حجید بھی نظر نہیں آئے گا چودہ منٹ کا وقت بہت کم وقت ہوتا ہے جب آج نظر نہیں آئے گا تو پھر کل کا دن رہ جاتا ہے کل 29 تاریخ ہمارے ہاں ہے بکیا کے ہاں جو سعودی عرب بغیرہ کے ہاں تو ویسے بھی 30 تاریخ ہوگی تو کل کے دن کیونکہ مزید 24 گھنٹے اس کے گزر جائیں گے تو اس کی وجہ سے ہر چیز اس کی بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو جب بڑھ جائے گی 24 گھنٹے مزید اضافے کے ساتھ اس کا جو لیگ ٹائم ہے وہ 1 گھنٹہ 17 منٹ ہو جائے گا یعنی سورج کے غروب ہونے کے ایک گھنٹہ 17 منٹ بعد چاند غروب ہو رہا ہوگا وہ ظاہر ہے موجود رہے گا اتنی دیں اور اس کی جو انچائی ہوگی افق سے وہ کل تو آج تو دو ڈگری ہوگی تقریبا لیکن کل تو وہ 13 ڈگری سے بھی کچھ زیادہ ہو جائے گی تو جب 13 ڈگری ہوتی ہے تو وہ کافی ٹھیک تھا انچائی چاند کی ہوتی ہے اور اس کی جو لیمنیشن ہے یعنی چاند کے جو چہرہ بن چکہ ہوتا ہے یا اس کی دوشنی جو مناقص ہوگی ہوتی ہے وہ تقریباً 3 فیصد ہوگی ہیں 3% وہ دوشنی مناقص ہوگی تو یہ جو احوال ہیں اس کو جو فنی اسطلعہ ہے اس کے اندر کہتے ہیں کہ اس چاند کی صحت بہت اچھی ہے بہت اچھی ہونے کے وعیے سے وہ ایزی ریویزیبل ہوگا ہمارے خاص طور پر پورے پاکستان میں تقریباً وہ ایزی ریویزیبل ہوگا آرام سے نظر آسکتا ہے انشاءالی یعنی یہ اسلامی مہینہ 29 دن کا ہوگا اور یہ پاکستان اور سعودی عربیہ دونوں میں ایک ساتھ ہوگا یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ سعودی عرب کے اپنے اصول ہیں اپنے قواہ زوابط ہیں اور کیونکہ چاند و فق پر موجود ہوگا اگر سے حسابی اعتباس نظر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے لیکن ان کے اپنے قواہ زوابط کے مطابق وہ ہمارا خیال ہے کہ وہ کل کو یکم کا اعلان کر دیں گے ایک دن تو فرق پھر بھی رہے گا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ مفتی حسدللہ شہبہ صاحب ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا کہ چاند انشاءاللہ اس دفعہ میں 29 دن کا ہوگا 29 دن کے بعد چاند جماعت الاخرہ کا انشاءاللہ نظر آ جائے گا انشاءاللہ اگلے مہینہ پھر ملقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ